حضرت عویس قرنی کا شمار جلیل القدر تابین میں ہوتا ہے رسول اکرم فرمایا کرتے تھے کہ عویس احسان اور مہربانی کے لحاظ سے بہترین تابین میں سے ہے رسول اللہ بعض اوقات یمن کی طرف روخ کر کے فرمایا کرتے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتے ہوئے پاتا ہوں مزید فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عویس قرنی سبتر ہزار فرشتوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اپنے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ اور مزر کی بھیڑوں کے بال کے برابر گنہگاروں کو بخش دیا جائے گا یاد رہے قبیلہ ربیہ اور مزر دو بڑے قبیلے تھے جن میں بھیڑیں بکسرت پائی جاتی تھی صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں رہتا ہے تو اپنے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے پھر صحابہ کرام کے اسرار کے بعد فرمایا کہ اس کا نام عویس کرنی ہے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی اب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو اپنے فرمایا کبھی نہیں لیکن چشم باطنی سے ان کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے اور مجھ تک نہ پہنچنے کی دو وجوہات ہیں ایک تو ان کی والدہ مومنہ بھی ہے اور ضعیف اور نابینہ بھی اس کے علاوہ عویس شتربانی کے ذریعے ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے پھر جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم ان سے شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں تو اپنے فرمایا کہ نہیں البتہ عمر اور علی سے ان کی ملاقات ہوگی اپنے ان دونوں سے فرمایا کہ جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا حضرت عمر کی خلافت کے دور میں حضرت عمر اور حضرت علی کوفہ پہنچے اور عویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ تو ایک دیوانہ آدمی ہے آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے اور خوشک روٹی اس کی غزہ ہے لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے جب حضرت عمر اور حضرت علی کی ان سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ وہ نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے حضرت عمر نے حضور کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدیہ کے حق میں دعا کرنے کا پیغام دیا چنانچہ حضرت عویس کرنی نے حضور کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالی سے دعا کی کہ میرے رب جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے گا میں سرکار دو عالم کا لباس ہرگز نہ پہنوں گا کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے چنانچہ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی جب اب دعا میں مشغول تھے تو حضرت عمر اور حضرت علی ان کے سامنے پہنچ گئے تو حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہی نے فرمایا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آگئے میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا جب حضرت عمر نے اب سے حضور کی زیارت نہ کرنے کے مطالق سوال کیا تو اب نے ان سے پوچھا اگر اب دیدار نبی سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے کہ رسول اللہ کے عبرو کشادہ تھے آگھنے لیکن ان دونوں کے پاس اس کا جواب نہ تھا حضرت عویس نے کہا کہ اگر آپ حضور کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ اہد میں حضور کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا اور اپنے حضور کی پیروی میں اپنے دانت کیوں نہ توڑ دالے یہ کہہ کر اپنے اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر فرمایا کہ جب رسول اللہ کا دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا لیکن مجھے سکون نصیب نہ ہوا اس طرح میں نے اے ایک کر کے تمام دانت توڑ ڈالے اس خیال سے کہ پتہ نہیں حضور کا کون سا دانت شہید ہوا ہے موسیقا موسیقی